جبر سے لی جائے گی وہ پاکستان تحریک انصاف بہوکم وزیراعظم عمران خان صاحب ہم لوگ نہیں مانیں گے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہیں گے تیسری اہم چیز وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ بھی حکم ہے کہ حماد عزر صاحب اور میاں اسلم صاحب اپنی قانونی کارروائی کر کے اور پھل پور وہ باہر آئیں اور پنجاب میں پارٹی کو لیڈ کریں یہاں پہ وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ بھی ملک کو وہ یاد دلارے تھے جو اسی جگہ پہ ہم نے تقریباً دو پہلے بھی دو ہفتے پہلے بھی بات کی تھی اور بیسیتر لیڈر آف تی اپوزیشن میں نے قومی اسیملی میں بھی پچھ کے ہفتے بات کی تھی کہ جنرل یائیہ صاحب کا رول گیارہ مارچ انیس سو اکتر آپ یاد رکھیں شیخ مجیب و رحمان صاحب کے ساتھ ان کے مذکرات ہو رہے تھے انہوں نے ڈیٹ دینی تھی اگلی اسیملی سیشن کو کال کرنے کی وہ واپس راول پنڈی پہنچتے گئے اور دھاکہ میں ملٹری ایکشن شروع ہو گیا اور پھر جس طرح کہتے ہیں کہ اس کے بعد سولہ دسمبر انیس سو اکتر ہوا اور پاکستان دو لخت ہوا وہ فیصلہ صرف اور صرف جنرل یائیہ صاحب کا تھا فرد واحد کا تھا اور یہ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ میں بات لکھی گئی ہے اس وقت بھی جو فیصلے ہو رہے ہیں وزیراعظم صاحب نے واضح طور پر کہا ہے یہ فرد واحد کے ہیں اور جس طرح کی انیس سو اکتر میں پاک فوج ان فیصلوں میں ملوث نہیں تھی صرف ایک واحد شخص کا فیصلہ تھا جنرل یائیہ کا جو چیف پارشنل و ایڈمیلسٹیٹر بھی بننا چاہ رہا تھا اور پریزیڈنٹ بھی اور دونوں پوزشنے رکھنا چاہ رہا تھا اور اس فرد واحد کے فیصلے سے ملک دو لخت ہوا اس وقت ہمیں قومی اگجیتی کی ضرورت ہے اور اس پہ جو از ان انسٹیٹیوشن ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے فرد واحد کے فیصلے جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن پہ ریفلیکٹ نہیں ہونے چاہیے دوسری اہم بات کہ یہاں پہ انٹر سرویسز انٹیلیجنس ایک پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو پروفیشنل اپنا کام کرنا چاہیے اس کو پولیٹسائز نہیں ہونا چاہیے اور اس کی پولیٹسائزیشن یا ہوگی اس سے وہ ادارہ جو ہے وہ کمزور ہوگا اور اس کا الٹیمنٹری نقصان پاکستان کو ہی ہوگا اور پاکستان کے مفاد کو لہٰذا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو صرف اور صرف اپنے پیشہوارانہ جو ان کا رول ہے اس پہ کام کرنا چاہیے نہ کہ کوئی سیاسی سرگرمیوں میں جس طرح کے چھے ججز نے تحریری طور پر لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو اور انہوں نے سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کو لکھا اور انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو رول کو ہائیلائٹ کیا اور بالخصوص آئیس آئی کے رول کو ہائیلائٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے گھریلو لوگوں پہ پریسر ڈالا گیا ان کو زد و قوب کیا گیا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ایک پروکار اور ایک موظم معاشرے میں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں اور دوسری اہم بات یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب یہ بھی اس چیز پر زور دے رہے تھے کہ پاکستان کی میشت وہ ڈگمگا رہی ہے وہ کشتی ڈوب رہی ہے بدکسمتی سے آپ کا نیجی شعبوں کے جو کرزے تھے چھاسی فیصد کم ہو گئے آپ کا شرائع سود کم نہیں ہو رہا آپ کے ریمیٹنسز کم ہو گئی ہیں آپ کی ایکسپورٹ پر فرق پڑا آپ کا اوورال گندم کی کرائیسز آپ دیکھیں گندم کا سکینڈل دیکھیں ساڑھے چار سو عرب روپے جس طرح کسانوں یہاں پہ پنجاب کے کسانوں کی کھیت اور وہاں پہ فصلے تیار تھی اس کو نہیں خریدا جارا اور باہر سے ساڑھے چار سو عرب روپے کی گندم امپورٹ ہوئی ہے کشمیر میں آپ دیکھیں فسادات ہوئے وفا کی حکومت اس کی ذمہ دار ہے تین عرب روپے انہوں نے بیجلی اور گندم کی سبسٹی میں ریلیز کرنا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا کشمیر کی عوام کے پیٹ پہ وفا کی حکومت اور شابا شریف نے ضرب لگائی اور اس کا خمیازہ آج پورا ملک جو ہے وہ بھگت رہے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ازاد کشمیر میں دیکھیں کیا ہو رہے ہیں ہندوستان انگلیا اٹھا کے ہمیں بلد پوری دنیا میں جو ہے ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں نقصان کس کا ہوا پاکستان کا اور کشمیر قوز کا ذمہ دار کون اس وقت کی وفا کی حکومت پر ساکیوں پر قوم سنتالیس والی حکومت اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا قوم کو قوم کے لیے میسیج ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنی یہ جلسوں کی تحریک یہ جاری رکھیں گے اپنی اتحادیوں جماعتوں کے ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ذریعے ہمارے جلسیں ہوتے رہیں گے جس وقت کال کال وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا جس وقت بھی وہ دیں گے اور ان کی مرضی ہے جب وہ دیں گے وہ اپنا ٹائم دیکھ کے اور اس کے مطابق دیں گے اور آخر میں میں یہ کہوں کہ جو ملکاتیں ہوتی ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہم لوگ اطالت میں بھی جائیں گے پر یہاں پہ آپ یہ معزدہ کریں نواز شریف یا باقی یہاں پہ جو لوگ جیل میں تھے ان کی پوری دن بھر ملکاتیں ہوتی تھیں وزیراعظم صاحب کے ساتھ بہت کم ملکات ہوتی ہے اور وہ بھی بیس سے پچیس منٹ سے زیادہ نہیں یہ آپ کے سامنے جو ہے میسیج ہم نے رکھتا تھا میرے ساتھیوں میں کسی نے یہاں بات کرنیوں ضرور بات کر سکتے ہیں ہاں جی خواتین کے بارے میں آپ آکے شنانہ بی بی آپ بے شک بات کر لیں